السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ ہوں گے دوستو ڈاکٹر زاکی نائک نے اپنے الویدائی تقریر میں پاکستان کے بارے میں جو باتی کی ہے واقعا وہ بہت ہی مصبت باتے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکی نائک نے کیا کہا آئیے ویڈیو میں جان باتے ہیں ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو ہے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ میرا آخری دنیں اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ افسوس ہو رہے کہ یہ آخری دنیں عادت سے ہو گئے گی پاکستان میں رہنے کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزار ہوں کیا یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا دوہزار چوبیس میں وہ بہت کامیاب رہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے کہ ہم آپس میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے اور جتنا ہم قرآن پر عمل کریں گے اتنا ہمیں سفلتہ ملیں گی دنیا میں اور آخر میں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں مسلکھ ہیں فرقے ہیں لیکن اس بونڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور عمران میں سورانمبر تین آیت نمبر سو تین میں کہ اللہ کی رسی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو اسے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں یہ نے دیکھا کہ ذاکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا دل کھول کے میرے استقبال کیا اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتی ہے دل کھول کے استقبال کیا اور میرے دل کھول کی جو میرا تصور تھا پاکستان آنے کے پہلے کیا جو مجھے استقبال ملیں گا میرے حساب سے وہ دس گناہ زیادہ تھا جو لوگ کی محبت جو میرے ذہن میں تھی کیونکہ میں کئی پاکستانوں کو کئی سالوں سے مل رہا ہوں گلف کنٹریوں میں چاہیے دبائی ہو چاہیے سعودی ہو خطر ہو یوکے ہو سیکھوڑے ہزاروں پاکستانوں سے ملتا تھا تو تصور تھا کہ پاکستان آئیں گے تو جی استقبال ملیں گا لیکن اس سے دس گناہ زیادہ ملے الحمدللہ اور جو جو گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے انتظامات کیے میں تو کئی کئی ملکوں کا سٹیٹ گے سے چکا ہوں لیکن یہاں جو انتظام کیے وہ کچھ ایک الگ لیول کا تھا وہ مجھے لگتا ہے زیادہ ہی خیال دکھ رہے تھے میرا اور مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ افسران اتنے گھنٹے ساتھ میں تھے اور ماشاءاللہ دس بارہ گاڑیاں سے دو ایمیلنس کو ملنے کیلئے لیکن یہ پھر اوفیشل فرسٹ وزٹ ہے یہاں میں تقریر کیا اور الحمدللہ جو تمنا تھی سالوں کی کئی سالوں کی وہ پوری ہوئی دیر تھی لیکن ماشاءاللہ دیر تھی لیکن جس طریقے سے لوگوں نے استقبال کیا اور خصوصاً جتنے مذہبی اداروں نے میں نے سیکڑو ٹور کی میں لاس تیس سال کی میری جو زندگی دعوتی میدان کی جب میں فرسٹ ٹور کیا تھا نائنٹین نائنٹی فور میں لیکچر ٹور اور یہ تیس سال ہو گئے یہ تیس سال میں سیکڑو وزٹ کی آؤں میں کئی ممالک کی لیکن اس لحاظ سے یہ جو پاکستان کا دورہ تھا جب میں دیگر مذہبی اداروں کو وزٹ کیا اتنا اچھا لگا کہ سب لوگ نے دل کھول کے استقبال کیا اور جو محبت اظہار کی وہ مجھے دوسرے کوئی ملک میں نظر نہیں اور ہم جانتے ہیں کہ مسلمان کے کئی ڈیفرنٹ ادارے ہیں مسلک ہے فرقے ہیں لیکن اس بونڈری کو توڑتے ہوئے جو قرآن مجید کی آیت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر سو تین میں وہاں تسیمو بھی اپنی اللہ جمعیو اللہ تعالیٰ فرقو کہ اللہ کی رسلی کو پکڑو اور آپس میں نہ بٹو تو اس کا اظہار یہ ٹرک میں مجھے محسوس ہوا کہ کس طریقے سے جب صرف کیونکہ میں دائی ہوں یہ نے دیکھا کہ داکر کدھر سے آ رہا ہے یا کون سے مسلک سے اس کا واسطہ ہے کیونکہ وہ دائی ہے اللہ کا دل کھول کے میرے استقبال کیا اور یہی چیز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو مسلمان کو ایک کر سکتے ہیں تو یہ پاکستان کا جو دور تھا مجھے کئی سالوں سے آنا تھا لیکن جب میں تقریر کرنے لگا تو حالات کے وجہ سے انویٹیشن تو سیکھڑو آئے لیکن جب میں ہجرت کی انڈیا سے ملیشیا اتر جایا اور جب دوہ دار انیس میں میں نے ڈیسائٹ کیا کہ انڈیا واپس نہیں جانا ہے تو اس وقت میں نے سوچا بھی پاکستان وزر کرنے کا سمیہ آ گیا ہے تو اس نے ڈیسائٹ کیا تھے آنے کے لیے اکٹوبر ٹوینٹی ٹوینٹی کو لیکن انفورچنیٹلی کووٹ آ گیا اسی لیے وہ ٹرپس پون ہو گئے اور ابھی دوہزار چوبیس میں میں ادھر ہوں حالانکہ جب میرا دورہ ہوتا ہے تو ایک کیا دو ہفتے کیلئے ہوتا ہے تو جب انفورچنیٹلی آیا چار ہفتے کا تو میں بولا انشاءاللہ کیونکہ کافی لوگ ملنا چاہتے ہیں مجھے تو یہاں وقت زیادہ دینے پڑے گا لیکن یہاں آنے کے پہلے اتنے سیکڑوں انفورچنیٹلی آئے نہ ہی صرف مذہبی آرگنائزیشن سے یونیورسٹی سے لوگوں سے اور یہاں آنے کے بعد اس کی تعداد اور بڑھ گئی اگر میں پورا سال بھی یہاں بتاؤں تو ممکن نہیں کہ دس رسط بھی اس انفورچنیٹلی کو میں قبول کر پاؤں یونیورسٹی پلان تھا صرف تین سٹیز کو وزٹ کرنا کراچی لاہور اسلام اپاد لیکن انفورچنیٹلی اتنے آئے کہ پھر ہم نے سیالکورٹ اور فیصلہ باد کو بھی ہمارے ٹرپ میں آہ انٹلوٹ کر دیا ایسے انفورٹیشن تو کافی شیلوس ہے نام نہیں نہ چاہتا ہوں سب کونی سے مجھے لگتا ہے جو میں جانتا مجھے لگتا ایسے سٹیز وہاں سے بھی آنے لگے انفورٹیشن اور سب لوگ کہتے ہیں یہاں آئیے آپ کی ضرورت ہے ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں تو یہ محبت دیکھئے ما شاہ اللہ کافی خوشی محسوس نہیں عام دل پہ دو ہفتے کی ہوتی ایک ہفتہ یا دو ہفتہ ہوتی اور یہ جو محبت تھی اسے دیکھ کے ما شاہ اللہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ مسلمان جو تعداد میں مجھے سننے کے لئے آئے اور جو ادارے میں استقبال کی اور الحمدللہ جو کوپریشن اور سپورٹ جو پاکستان حکومت سے ملی جو سیکیورٹی کی انتظامات تھے لگتا ہے مجھے وہ ایک سٹیپ آگے گئے دیکھنے کے لئے کہ میں یہاں محفوظ ہوں مجھے تو بہت یہ امن محسوس ہو رہا تھا مجھے لگتا نہیں تھا کہ سب چیز کی دروت تھی لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ احتیاط دے رہے تھے اس کے لئے میں شکر گزارو اس کے لئے انشاءاللہ ان کو عجر ملیں گا اللہ کے طرف سے کیونکہ یہ میرا آخری دن ہے اور چند گھنٹوں میں انشاءاللہ احسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری دن ہے عادت سے ہو گئے گی پاکستان میں رہنے کی تعالیٰ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ شکر گزارو کیا یہ یہ ٹرپ جو پاکستان کا دورہ میرا تھا دوہزار چوبیس میں وہ بہت کامیہ بھی رہا اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس جو قرآن کا پیغام ہے وَا تَسْمُو بھی گ구 、 ۔ جو؟ جو؟ ، جو؟ جو�� جوожно تو میرے ایک پر ایسلا ہوجود ہوں تو میری ستیہی شکریہ میں مطلب بچنا مجھے اس کی ضرورتی احمد بار امیرے ایسا تیہ ویرمی شکریہ اب مجھے مجھے لیچے کے ایسا پر ایسا تیہی برپنے کیسے ہوگی پروفیٹ پیس بیو کون ہوگی کی ادھائیات ہے کہ سیونٹی تو فرکاس ہوگی سو یہ سب کچھ کیسے ختم ہوگا اور ان کا کیا ہوگا یہ is the question of myself and secondly my question as a general ایک ساورٹ ایک ساورٹ ایک ساورٹ ایک ساورٹ ٹائم اس کے بات پوچھ سکتے بھائی صاحب کے بیٹے نے سوال کیا وہ حدیث جو کوٹ کر رہے ترمیدی کی حدیث نمبر 171 ہے جہا اللہ کی ساورٹ نے فرمایا کہ 33 فرکے ہوں گے اللہ کی ساورٹ نے فرمایا ہوں گے نہیں کہا کے بناو ان کی پیشنگ ہوئی تھی کہ جس طریقے سے یہود میں 71 فرکے عیسائیت میں بہتر فرکے اسلام میں 73 فرکے ہوگی اور اس میں سے ایک فرکہ صحیح ہوگا وہ جو جمع کے ساتھ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے پیغام پر اور قرآن میں آتا ہے سورہ انا میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر 158 اور 159 میں کہ فرقے مت بناو اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کے رسول سے اگر کوئی فرقے بناتا ہے تو آپ کو اس سے کوئی لنا دے نہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ لیں آپ کا جو سوال تھا یہ فرقے کیسے یہ فرقے کیسے ختم ہوگی قرآن کی آیت سور عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث تو ہر مسلمان اگر قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے لگے تو یہ فرقے مڑی آئی ہیں افسوس کی بات ہے کہ مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں تو بھی صرف عربی میں پڑھتے ہیں اگر عربی زبان آپ کو آتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن عربی زبان نہیں آتی تو عربی زبان کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھئیے اگر آپ کو اردو میں مارا رہے تو اردو میں پڑھئیے انگریزی پہ مارا رہے تو انگریزی میں پڑھئیے تو اگر ہر مسلمان قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گا اور اس پہ عمل کریں گا تو اکثر فرقے ہٹ جائیں گے کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اور قرآن میں کیا لکھا ہے وہ عام مسلمان نہیں جانتا اسی لئے فرقے بڑھتے ہیں اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے اور قرآن اور اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مسلمان پھر سے دنیا کی چھوٹی پہ آئیں گے آج ہم آج ہم مسلمان دیکھے جاؤ تو فٹبال کی طرح لوگ لات مالتے ہیں کیونکہ ہم قرآن حدیث سے دور ہوگے انشاءاللہ واپس نزدیک آئیں گے تو ہم چھوٹی پہ پوچھیں گے دنیا کی آپ کو پاکستان میں خوش امجید گئتے ہیں اور آپ کو شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور میں اس کے ساتھ اپنے محسن عباسی صاحب زفر صاحب بھارت صاحب اور بلال مبالی صاحب کو بھی خراجت تحسین پیش کرتا ہوں یہ سارے احباب آپ کے انشاءالہ بشانہ رہے اور یہ قابل تحسین ہم نے پاکستان لائے ہماری بھی بیڑی خواہی تھی آپ کو دیکھیں آپ سے ملیں اور میں یہ سمتا ہوں کہ ہماری بخشش کے ذریعہ بنیں گے انشاءالہ میرا سوال آپ سے یہ ہے آپ پاکستان میں رہے ماشاء اللہ آپ کی بہت خوبصورت اور اچھے انداز سے مہمان نوازی ہوئی جس کا آپ نے اپنے انفعات میں ذکر بھی دیا تو پاکستان میں کوئی ایسی شخصیت رہ گی جسے آپ نہ ملے ہوں اور دوسرا میں آپ سے پیشتی معذرت چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی بیان آپ کا میری نظر سے نہیں گھرا چونکہ پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو فلسطین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس سے ایک زمینی سوار ہے کہ بھوزا کشمیر میں اور فلسطین میں آپ کو بتا ہے ظلم ہو رہا ہے ایک ایک سوار دو سال پچھلے بھائی صاحب نے بھوزا کشمیر کے حوالے سے بتا دے وہاں جو کٹ بھوزلی بھول بنائی گئی بھائی صاحب نے پوچھا ایسا کوئی شخص بج گیا پاکستان میں جیسے آپ نے نہیں ملی ایک ہو تو بولو لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں میں جن کو ملا تو چند ہزار ہو گئے اور ہر اور اکثر ملنا چاہتے لیکن وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے ہم رات کے دو دو تین دن پر تک لوگ کو مل رہے تھے تو اب پوچھے ایک شخص بتائے جیسے نہیں ملے تو لاکھوں میں نہ ہوئے گئے انشاءاللہ انشاءاللہ حمد ہے کہ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں یہاں نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ ملاقات کریں گے جاتے ہیں کہ دوسرا سوال ہے کہ فلسطین کا جو آج محملہ ہے اور جو امت کی حال ہے اس کا حل کیا ہے میں نے تقریر کی ہے اس موضوع پر جس کا جس کا موضوع ہے پندرہ ففٹین پوائنٹ ایکشن پلان فرد مسلم امہ اس فار اس پیلسٹین کاؤس اس کنسل یعنی پندرہ نکتے مسلم امہ کے لیے جس میں فلسطین کا حل ہے یہ لمبی تقریر ہے جو میں نے انگریزی میں دی ہے لیکن اردو میں بھی اس کا خلاصہ کر چکا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹیل ملیں گے جہاں تک کہ آپ نے کہا وہ کشمیر کا پورا میں نے سوال سنانے لیکن جو کشمیر کی جو حالت ہے ٹھیک ہے ہم دیکھتے مسلمانوں کو کئی جگہ the human rights violation ہو رہا ہے چاہے فلسطین میں ہو چاہے کشمیر میں ہو چاہے چین میں ہو چاہے روئنگ آم میں ہو اگر مسلمان اس کا حل وہی ہے وہ 15 point میں نے وہی حل ہے وہ 15 point action plan سب کے لئے حل ہے ہم مسلمان بٹے ہوئے ہیں اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی ہمیں فٹبال کی طرح نہیں لات ماریں گا جو human rights violation subject کا ہو رہا ہے مسلمان کی خلاف خصوصا اس کی وجہ ہی کی ہے اگر ہم مسلمان ایک ہو جائیں گے اور اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پھر سے اور یہ وقت آئیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں تین جگہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیس سورہ فتح سورہ نمبر فوٹی ایٹ آیت نمبر اٹھائیس اور سورہ سف سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر نو اللہ نے بھیجا اپنے پیغمبر حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ گالب ہو چاہے وہ عیسائیت ہو یہودیت ہو ہندویزم ہو بجزم ہو سیکلوریزم ہو ایتھیزم ہو سوشلیزم ہو اسلام is destined to supersede all اور اللہ تعالیٰ دو جگہ کہتے ہیں ولو کر یہ مشرکوں کتنا بھی مشرک نہ چاہیں گے کتنا بھی غیر مسلمان نہ چاہیں گے اور یہ جگہ کہتے ہیں اللہ وقفہ بللہ شہدات اور اللہ شہدت کے لئے کافی ہے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہمرا دین گالب ہونا اور صحیح حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ قیامت کے پہلے مسلمان سانس سال تک پوری دنیا پہ حکم کریں گے اور شہدت کے وہ ہے کہ ہم مسلمان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے وعدہ دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی کا آپ کو ہم میری ضرورتی میں اللہ تعالیٰ اکیلے کافی ہے اللہ ہم کو موقع دے رہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں گانے اللہ کو تمہاری ضرورتی میں ہم نے کہے جو اللہ تعالیٰ کو اگر فلسطین کا حل کرنا ہے وہ تو ایک سیکن میں کن فکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انجان لے رہے ہمارا جو فلسطین پہ ہو رہا ہے وہ فرضے کفائے کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں فلسطین تو اکثر ایکسرینٹ مارک سے پاس ہوئیں گے ہم فیل ہو جائیں گے ہم کیا کر رہے ہیں ان سے زیادہ ہمارا انجان ہے فلسطین کو دیکھے لگتا ہے صرف ایک ہی ملک پورے دنیا میں آزاد ہے وہ فلسطین ہے باقی سب اکیوپائیڈ ہے ایک ہی ملک آزاد ہے تو انشاءاللہ قرآن و حدیث پہ عمل کریں ہیں جو میں فتح میں سوال کہیں ہم اسے خوش کریں ایک ہی سوال پاکستان پاکستانی پولٹیشن کو اس بولرز کو اب آپ کو کیا پیان دے کے جانا چاہیں گے اپنا نام چینل کا نام پلید دائیں گے سوڑے آپ نے کہا کہ پاکستانی اپنے میں پولٹیشن کو کیا پیان دے کے جانا چاہیں گے اپنے پولٹیشن کے اینڈ میں صاحب نے سوال پوچھا کہ پاکستانی عوام پولیٹیشن اور علماء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پیغام یہ ہے کہ پاکستان ایک واحد ملک پوری دنیا میں ہے جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا تو ساری دنیا کی نظر ہے کہ اسلام کے نام پہ قائم ہوا تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک نمونہ بتائے کہ اسلامی ملک کیسا ہوتا ہے تو پیغام یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اور قریب آئے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرے چاہے عوام ہو چاہے پولیٹیشن ہو علماء تو ماشاءاللہ کر رہے دعوت دے رہے اور یہ ہے میرا علماء سے کہ علماء اور پولیٹیشن ان کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہ ملک جو بنا اسلام کے نام پہ سو دے شوٹ بھی کاؤپریشن رادر دن فکشن اور جو ماسٹر کی اللہ اللہ علیہ قریبتی سواہم بین امیلیم ہاں وہ بات کی طرف جہاں پر میکسہ ہے تو علماء کو حکمت سے بات کرنا چاہے جو حکمران ہیں حکمران کو علماء کی بات ماننا چاہے تھوڑا گیونٹک ہونا چاہیے ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ overnight بدلاؤ آ سکتا ہے there should be cooperation because اچھی بات ہے کہ سب مسلمان عوام بھی مسلمان ہیں حکمران بھی مسلمان ہیں علماء بھی مسلمان ہیں تو مرہا common agenda دو ہے نا قرآن اللہ اور اللہ کے رسول تو یہ common agenda کو رکھتے ہوئے قرآن کو آگے رکھتے ہوئے اللہ کو آگے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم بات کرے اور تھوڑا compromise کرے تاکہ net result should be that یہ دیش اور قرآن و حدیث کے قریب آئے ہیں یہ result ہونا چاہیے سو فیصد و نائٹ تو ممکن ہے اللہ کے رسول جب تھے وہ بھی ما شاء اللہ بائیس تئیس سال لیے آستے آستے آپ کو تو ستر سال ہوگے رہے ہیں سیدادہ تو حکمت کے ساتھ اگر ٹیبل کے اکراس بیٹھے اور ہی دوسرے کو سمجھے میں نجھنڈہ ہونا چاہیے کہ کومنٹ پوائنٹ ہے قرآن و حدیث اللہ اور اللہ کے رسول اس پوائنٹ پہ بیٹھ کے اگر بات کرے always امن کے وقت اسلام زیادہ پھیلتا ہے وار کے ٹائم پہ نہیں اس لئے اللہ کے رسول نے رسول نے حضیبیہ کی تھی تو وہی اگر رکھے اگر عوام حکمران اور علماء بیٹھے اور کومنٹ پوائنٹ پہ آئے تاکہ ملک ترقی کرے اور قرآن و حدیث کے قریب آئے اللہ تعالیٰ تو سارے دنیا میں دین نافذ کرنے والے ہم چاہے یا نہیں چاہے آپ چاہے ہوئے نہیں چاہے اللہ کو میرے اور آپ کی ضرورت نے ہم تو روش ہیں اللہ نے وعدہ دے جیے قرآن میں ہم کیوں نے ہم کیوں نے اس کا فائدہ اٹھائے کہ اسلام تو غالب ہونے والا ہے تو ہم اگر یہ کریں گے تو ہمارے لیے سب سے امپورٹن ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ دین اگر آپ دنیا چاہتے ہیں تو اللہ دنیا دیں گا لیکن آخرت نہیں دیں گا اگر آپ آخرت چاہیں گے اللہ آخرت بھی دیں گا دنیا بھی دیں گا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اکثر لوگ خرسی کے پیچھے تو سب سے اول خرسی آخرت کی آخرت کی خرسی کے پیچھے رو اس میں کوئی نقصان نہیں دنیا کی ملی ہے نہ ملی ہے وہ آخرت کی خرسی ایٹینٹی کے لیے ہمیشہ کے لیے یہاں دنیا کی خرسی کتنے سال ایک انسان جیتا ہے ستر اسی نبی سال اسے یادہ تو نہیں سو سال آئیفریج کتنا ایٹی ایرس وہ تو تاک احمد تک ہے تو اس کے پیچھے رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گا یہ بھی دیں گا اپنے نام اور اپنے چینل کے نام جمیر پیرزہ میں ایکس پریکس مجھ سے تعلق رہتا ہوں میرا سوال یہ اس وقت جب فلسطین کے اوپر عملہ ہو رہا ہے ایران بھی اس میں ان کو اس ریڈیوں کو جواب دے رہا ہے فلسطین پر عملے کا جبنان بھی دے رہا ہے اور دوسرے بھی بیرون دوسرے جو مالک ہیں وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں لیکن جو بڑے اسلامی مالک ہیں خبوش تماشائی آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان اکنانوں کو ادعا جواب نہیں دینا ہوگا کہ جب آپ کے مسلمان بھائی کٹ پر رہے تھے کچھ ملک ساتھ دے رہے تھے اور آپ تماشائی بنے ہوئے تھے بہت چکے ہیں بہت شکریہ ہیں بہت شکریہ ہیں بہت شکریہ ہیں کہ حیران جواب دے رہا اسرائیل کو اور باقی ممالک جواب نہیں دے رہے ہیں اس کے لئے دیکھنا چاہیے کہ کیا سیٹویشن اگر وہ حکمران ایسی چیز کر رہے ہیں جو حکمتاً امت کے لئے فائدہ ہے تو صحیح ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہے ہیں اکثر لوگ بیک سیڈ ڈائیونگ کرتے ہیں بیک سیڈ ڈائیونگ مطلب ڈائیونگ تو جانتے ہیں بیک سیڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھنے پڑھیں گا ان کا موقف کیا ہے ان کی نیت کیا ہے اگر نیت یہ ہے کہ ہم کریں گے دعا نقصان ہوگا اس لئے نہیں کر رہے یا کریں گے دعا فائدہ ہوگا تو ہر حکمران اپنے حساب سے وہ سوچ رہاں گا تو اس کے اندر حکمران کو علماء سے رائے لینا چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے تو جب ہم اللہ کے رسول کی صیرت پڑھتے ہیں تو کئی واقعی ایسے آتے ہیں جس کے اندر ہمیں ہدایت قرآن اور حدیث میں کہ کن واقعوں کے ساتھ کیسا برطاک کرنا چاہیے تو میری یہ رائے کہ جتنی حکمران ہیں وہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے جو ان کی سوچ ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے اور علماء اپنی رائے دینا چاہیے اور there should be a common agenda یہاں کیا ہوتا ہم دیکھ رہے کہ there is no connection between the علماء اور حکمران علماء اور حکمران اگر ساتھ میں بیٹھے اور ایک دوسرے دیسکس کرے اور علماء یہ بتائے کہ آخرت کے لئے کیا بہتر ہے مسلمان ملک ہے حکمران بھی مسلمان علماء بھی مسلمان اور وہ اگر دلیل پیش کرے قرآن اور حدیث سے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت کیا کیا اللہ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں اور اگر بیٹھ کے سمجھو تاکی ساتھ بات کی وہ بہتر ہے بنسبت تناؤں کے تو ہمیں ہر کوشش کرنا چاہیے کہ علماء ساتھ میں آئیں حکمران بھی ساتھ میں آئیں اور پھر collected decision لیں اسوس کی بات ہے کہ ابھی جس طریقے سے جو جو شرعہ میں ہونا چاہیے ایک لیڈر وہ ہی نے وہ ہوتا تھا پھر معاملہ آسان ہو جاتا تھا سب ایک جہاں سے پوچھے یہاں بھی پوچھے پریس صرف یہاں میٹھئے اسلام علیکم پریس ازر ہی ہے چاہتھ ہی ہے مرہ چاہتھ دخس اور مہد رشید صادر مرہ چلی جو زیر عبورم مرہ چلی مرہ چلی مرہ چلی شکریہ بھی دارتے ہیں کہ آپ کے خدام پہ اپنی اسلامباد ساکھوں کو یہاں سے ویدار ہیں تو ہماری کوئی ہی ہوگی کہ انشاءاللہ آپ پاکستان میں آتے رہے ہیں میرا سے سوال ہی ہوگا کہ اس وقت امت جو کنیسیز میں ہے تمام مسلم نمالک کے اندر اس وقت مسلمانوں کے اقلاق جو کفار ہے وہ نمبر دازمہ ہے کفار جو ہے مسلمانوں کے غیاب نمبر دازمہ ہے مسلمان غستہ آلی کا شکار ہے مسلمان عورتوں بچوں کا قتلیام کیا جا رہا ہے سوال رہے ہیں کن معاملات میں جو ہے وہ فرض ہے اور کیا ایسے معاملات کے اندر بلحصوص بھارت میں مسلمانوں کا جو قتلیام کیا جا رہا ہے کشمیر کے اندر تو مسلم امہ کو اس حالت کے اندر کیا اقدامات کرنے کے ضرورت ہے اور کون سا گردار ادا کرنا چاہیے اس کا جواب آپ کو میرے وہی تقریب میں ففٹین پوائنٹ ایکشن پلان یہ ففٹین پوائنٹ ایکشن پلان کے اندر جو پہلے سات پہلے ساتھ لکھتے ہیں وہ کوئی بھی مسلمان کرتا ہے امیر ہے چاہے گریب ہے چاہے ہندوستان میں رہ رہا ہے پاکستان میں شہد ہے پہلے ساتھ پوائنٹ ہر مسلمان کر سکتا ہے وہ آخری آٹھ پوائنٹ ہے جس کو اللہ نے سولیت دی ہے جسے کپیسٹی دی ہے وہ کر سکتا ہے تو یہ پورا اس کے اندر میرے تقریب کے اندر اس کا جواب اپنا نام اور چینل کا نام اسلام علیکم سلام میرا نام عامر وسیم ہے یہاں پہ بچ سوالات آپ سے اسلام کے حوالے سے ہو رہے ہیں اس پہ آپ نے کافی لیکٹس دے ہوئی ہیں میں آپ ویڈٹ کے حوالے سے کچھ سوال پچھنے چاہتے ہیں آپ اس نے دن سے پاکستان میں آپ کا خیام تھا میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا موسٹ انجوئیبل مومنٹ یا کیا تھا اس ویڈٹ کے دورانو موسٹ رگریٹیبل مومنٹ کونسا تھا دوری ونسٹیے پاکستان محسوس نے پوچھے میرا موسٹ انجوئیبل مومنٹ کیا تھا اکثر جب میں ٹور کرتا ہوں میرا سب سے بہترین انجوئیبل مومنٹ ہوتا ہے جب میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر سے زیادہ انجوئیمنٹ ہوتا ہے سوال جواب کا لیکن پاکستان کے دور میں یہ میرا سب سے انجوئیبل تھا سب سے انجوئیبل نہیں تھا سب سے انجوئیبل تھا جب میں اسلامی ادارے کو وزٹ کر رہا تھا اور جو محبت میں نے دیکھا ان کے دل میں وہ سب سے زیادہ انجوئیبل تھا سب سے زیادہ اور کئی ادارے گئے ہمیں تبلیج جماعت کی رائیوینڈ گیا جملتہ شرفیہ گیا اہل حدیث کی مرکز گئے اور جہاں بھی گئے ما شاء اللہ اور جان نہ جا سکے اس وہ مدیر میرے ہوتل میں ہے مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے علماغر مجھے ملنے آ رہے جو صحیح نے مجھے جانا چاہیے لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے جانے کی عزادت نہیں تھی تو جب میں نہیں جا سکا وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کافی شرمندگی محسوس ہوئی اور وہ سب سے زیادہ خوشی کا موقع تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سب مسلمان دیگر مسائلک مسائلک ما شاء اللہ کہ ایک ساتھ ہے یہ سب سے زیادہ تھا آپ بولیں گے سب سے ریگریٹربل مومنٹ یہ تو سوچنے بڑے گا کہ ریگریٹربل مومنٹ یا سب سے کم خوشی والا مومنٹ ریگریٹر پر تو کچھ مجھے یہاں ایسا محسوس نے ایک ریگریٹربل مومنٹ ہے کہ یہ میرا ٹور ختم ہو رہا ہے یہ آج کا سب سے ریگریٹربل مومنٹ ہے کہ چار ہفتے چھوڑ کے جانے پڑے گا چند چند سنٹوں میں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو تھی بہت ہی دوستو ڈاکٹرزاکی نائک بیان و باتی سن کر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹرزاکی نائک اپنے پاکستانی بائیوں سے بہت کچھ نظر آ رہے تھے واقعا دوستو ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ ہم لوگوں کو ایسے دائی ایسے انسان ایسے شخصیت کی ایسے شخصیت کی عزت کرنی چاہیے اُس کے ہر قدم کو اپنے آنکوں پر رکھنا چاہیے ڈاکٹرزاکی نائک واقعی بہت ہی بہترین علیم دین اور مبرغ اسلام ہے جب مسلمان ایسے ہی لوگوں کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے دوستو ڈاکٹرزاکی نائک علیدائی تقریر سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے جو ڈاکٹرزاکی نائک کے ساتھ وقت گزارا انتہائی کھم تھا تو اللہ پاک ہم لوگوں کو ایسے موقع اور بھی دے ہوئے کہ ہم ڈاکٹرزاکی نائک کے ساتھ مل کر کام کریں اور ان کے دعوت اسلام کو دنیا تک پہنچائے اور ایسے لوگوں تک پہنچائے جو دین اسلام سے مصطفیح ہو سکے اور جو ایمان کی رشنی سے مال آمال ہو سکے دوستو ڈاکٹرزاکی نائک کے تو یہی کوشش ہوتا ہے بلکہ ہر عالم دین کا یہ کوشش ہوتا ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کو اسلام کے طرف لائے اس کو برے راستے سے رو کے اس کو غلط راستے سے رو کے اور اسلام کے دائرے میں لائے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو آگے شیئر کریں لائک کریں کیونکہ آپ لوگوں کے شیئر کردے سے جتنے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے گا ان کے سواب میں اور دائرہ خیر میں آپ لوگ پر یہ شامل ہے تو ایسے کام ہے اور ہاتھ کو رکنا نہیں چاہیے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اپنے دوستوں تک اپنے آکاریب تک پہنچائیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازہ چاہتے ہیں اللہ